بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلم کی ایک حدیث میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین نام ہے خلوص اور وفاداری کا ہم نے عرض کیا کہ کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ مسلمانوں کے سرداروں پیشواؤں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کل مقاسد دین کو یہ حدیث جامعہ ہے اور اس پر عمل کر لینا گویا دین کے پورے منشا کو عدا کر دینا ہے کیونکہ دین کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کے مضبون سے باہر رہ گیا ہو اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کتاب اللہ رسول اللہ ائمہ امت و پیشوائان ملت اور عوام مسلمانوں کے ساتھ خلوص اور وفاداری کو دین بتلایا گیا ہے اور یہی کل دین ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ اخلاص و وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے ممکن حد تک اس کی معرفت حاصل کی جائے اس کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے اس کی طاعت و عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور مالک مقتدر جانتے ہوئے اس سے ڈرہ جائے غرص پورے اخلاص و وفا کے ساتھ عبدیت کا حق ادا کیا جائے اور کتاب اللہ کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے جائے اس کا حق اعظمت ادا کیا جائے اس کا علم حاصل کیا جائے اس کا علم پھیلایا جائے اس پر عمل کیا جائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلاص و وفا یہ ہے کہ ان کی تزدیق کی جائے تعظیم و توقیر کی جائے ان سے ان کی تعلیمات اور ان کی سنتوں سے محبت کی جائے اور دل و جان سے ان کی پیروی و غلامی میں اپنی نجا سمجھی جائے اور ایمان مسلمین یعنی مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں حاکموں اور رہنماوں کے ساتھ خلاص و وفاداری یہ ہے کہ ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے ان کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے اور اگر ان سے کوئی غفلت اور غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقے پر اس کی اصلاح اور درستگی کی کوشش کی جائے اچھے مشوروں سے دریغ نہ کیا جائے اور معروف کی حد تک ان کی بات مانی جائے اور عام مسلمانوں کے ساتھ خلاص و وفا یہ ہے کہ ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کا پورا پورا خیال رکھا جائے ان کا نفع اپنا نفع ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے جائز اور ممکن خدمت اور مدد سے دریغ نہ کیا جائے الغرض علا فرق براتب ان کے جو حقوق عظمت و شفقت اور خدمت و تعاون کے مقرر ہیں ان کو ادا کیا جائے اس تفصیل سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیث کس طرح پورے دین کو حاوی ہے اور دین کے تمام شعبوں کو ان مختصر لفظوں میں کس طرح ادا کر دیا گیا ہے اور اس پر صحیح طور سے عمل کرنا گویا پورے دین پر عمل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے